میرے ایک دوست ہے وہ بڑا شاندار بزنس کرتا تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کی بزنس کی کامیابی کیا تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب تک میرے پاس پیسے نہیں ہوتے میں کوئی سوڈا نہیں کرتا یعنی اگر میں نے کوئی چیز خرید نہیں ہے اور میں نے مہینے بعد بھی اس کو پیسے دینے ہیں تو پہلے میں پیسوں کا بندوبست کروں گا پھر جا کے چیز خریدوں گا میں اس طرح نہیں ہے کہ چیز خرید لوگوں سے کہوں گا ٹھیک ہے جی میں بیچ کے آپ کو دے دوں گا کہہ لگا اس سے لوگوں کا بزنس برباد ہو جاتا ہے ہلٹی میلی وہ سب برباد ہو کے اپنے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں میں سب سے پہلے اپنے رسورسز کٹھے کرتا اور پھر اس کے بعد کام کرتا بزنس میں یتنے لوگ سٹریس میں ہیں اس وقت آپ دیکھ لیجئے گا سب کا سٹریس یہی ہے کہ وہ بغیر اپنی انکم کے چیزیں پرچیز کر لیتے ہیں راو مٹیریل کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دو ٹرک میری طرح سے لکھ دو اور بھائی آپ سے پوچھے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں کہتے ہیں پیسے تو نہیں پھر اسے پوچھیں گے یہ پیسے کہاں سے آئیں گے وہ کہتے ہیں جی وہ مینفیکچر کریں گے اس کے بعد بیچیں گے بیچ کے دیتے ہیں اب سوال ہے کہ اگر کوورڈ آ گیا تو چیز بکھے گی نہیں جب بکھے گی نہیں تو آپ پیسے کیسے دے سکے ہیں تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا جبکہ اس کے مقابلے میں ہر وہ شخص جو انکم پہلے بندوبس کرتا ہے پیسوں کا پہلے بندوبس کرتا ہے اور چیزیں اس کے بعد پرچیز کرتا ہے وہ بزنس میں بڑا شاندار طریقے سے کامیاب ہوتا ہے جتنی آپ کی راست ہے جب آپ اس کے مطابق کام کرتے ہیں تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جاتے ہیں رضا آج سے میری آپ سے آپ کو مشروع ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ انکم کا بندوبس آپ نے پہلے کرنا ہے ایکسپنس کا بعد میں کرنا ہے تو یہ جو ہے نا بیلنس بیٹوین ایکسپنس اینڈ انکم نہیں اس کو چینج کرنا ہے اس کو کریں بیلنس بیٹوین انکم اینڈ ایکسپنس چیزیں آپ نے بعد میں قریب نہیں بس صرف یہ چیز تبدیل کر کے آپ دیکھ لیں آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ دنیا میں دنیا میں آگئے ہیں دوبارہ آپ قبر سے نکل کے واپس اپنی زندگی میں آگئے ہیں آپ جنت میں داخل ہو چکے ہیں صرف ایک کرنے سے یہ بڑا سمپل فارمولا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس پہ کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں آپ کو بتا رہا کہ آج سے آپ نے ایکسپنس بعد میں کرنا ہے انکم کا بندوبس پہلے کرنا ہے اور اگر آپ کی انکم نہیں ہے تو بالکل ایکسپنس نہ کریں میں بشمار لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی تو بڑی دھوم دھام سے شادی کی جبکہ ہم بچاروں کے پاس پیسے کچھ نہیں تھے اگر آلٹی میٹلی بعد میں بڑی ڈیزاسٹر کا شکار ہوئے ہیں یا لوگ اپنے بیٹوں کو شادیاں کر لیتے ہیں اس میں بڑا دھوم دھڑکا کر لیتے ہیں اب جب اتنا دھوم دھڑکا کریں گے تو آخر میں کیا ہوگا آپ کے پاس پیسے تو ہوں گے نہیں سب آپ نے ادھار اٹھائے ہوگا تو آلٹی میٹلی ادھار آپ کو کھا جائے گا تو میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی اپنی پاکٹ دیکھو پاکٹ میں اگر کچھ چیز ہے تو پھر ڈیفنیلی خرید لو اور اگر پاکٹ میں نہیں ہے تو بالکل خریداری نہ کرو زندگی میں تنگ ہوتا چلے جاؤ گے یہ زندگی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اس نعمت کو اس را زائع نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ میں آپ کو ریفرنس بھی دیتا ہوں میں چاہوں گا کہ آپ اس ریفرنس پہ ضرور چاہیں اس کو پڑھیں جاپان کے اندر جو سیویں کا یا جو انکم اور ایکسپینس کا جو بیسٹ بیلنس ہے اس کو کہتے ہیں کاکیبو کیا کہتے ہیں کاکیبو سپیلنگ ہے ک اے ک ای آئی بی او آپ جسٹ میں سکرین کے اوپر بھی آرہا ہوگا آپ نے جسٹ اس کو کلک کرنا ہے آپ نے جسٹ گوگل پہ جا کے یا پھر آپ نے یوٹیوب پہ جا کے کاکیبو لکھ رہا ہے کا کی بو آپ پہ لکھیں اس کے بعد بے شمار مٹیریل وہاں پہ آ جائے گا یہ ایک جنرلیس خاتون تھی جس نے بنایا تھا ایک سیویں کا میتھرڈ ہے جو جاپان کے اندر اور جاپان کا ہر خاندان وہ پرائم میشٹر کا خاندانی کیوں نہ یا پریزیڈنٹ کا خاندانی کیوں نہ وہ کاکیبو کرتا ہے اس سے وہ ایک بیلنس کریئٹ کرتے ہیں اپنی انکم میں اور اپنے ایکسپینس میں اور شاید یہی وجہ ہے کہ جاپان آج بھی بڑی بیلنس لائف گزار رہا ہے کہ اپنی اس بڑی بیلنس لائف گزارتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنی انکم سے زیادہ ایکسپینس نہیں کریں یہ ہمیشہ اس کے اندر بیلنس کریئٹ کریں اور اس بیلنس کی وجہ سے یہ بہت آگے جا رہے ہیں جی سلام علیکم آپ نے ابھی یہ کلپ دیکھا یہ جو کلپ ہے ہمارا ایک کورس آپ منی منجمنٹ کا اس کورس کا حصہ ہے وہاں سے ہم نے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ یہ پورا کورس بھی لے سکتے ہیں ہم سے نمبر آپ کی سکرین پہ آگئے ہیں یہاں پہ رابطہ کریں اور یہ پورا کورس حاصل کریں میرا خیال ہے اگر یہ پورا کورس آپ حاصل کر لیں گے تو منی منجمنٹ کا ایشو کم از کم آپ کی زندگی سے وہ ختم ضرور ہو جائے گا آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں ان میں آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں